اسلام علیکم آج میں ہماری ہوں چکن چپلی کباب یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس کے لئے میں نے ہاف کےجی کے قریب بوننس چکن لیا ہے اس میں میں تھوڑا سامن تھائی پیس بھی شامل کی ہے جس کے وقت یہ جوسی بنیں گے اب میں اس میں باقی چیزیں شامل کرتی ہوں اس کو میں چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا گی اب اس میں میں چاپ کی ہوئے ٹماٹر شامل کروں گی یہ ڈیر ٹماٹر ہے دنیا حسبے ضرور شامل کروں گی ایک ڈپیاز کو میں نے اکرتگی پھریں تو مشاہ ہو جیتے ہیں اور پانے نے پیاس کے لیے ایڈیڈی کو مکک کی نے اکرسپون ایک ڈپیبر سپون?' اس میں نے بھی شامل کردی ہوں مکی کٹ لیا چریں ایک ڈپیبر سپون girls 2 wei meek اور باقی مسائلیں föret مرچیں 1 ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون مرچ 1 ٹی سپون سورخ مرچ 1 ٹی سپون ہسپے ضرورت میں اس میں نمک شامل کروں گی دیسی گیلی ہے 2 ٹی بل سپون آپ دوسرے والا بھی گیز استعمال کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو مکس کروں گی ایک ادر انڈر لیا اس میں تھوڑی ہی سپون کالی مچ پیسیو شامل کروں گی اور تھوڑا سا نمک شامل کروں گی اس کو مکس کر کے اس کو میں فرائی کروں گی پین میں ایک چمچ کے قریب میں آل شامل کی ہے اب اس میں شامل کروں گی اس کو پھلال کریں دونوں طرف سے پک گیا اس کے میں چھوٹے چھوٹے بھیس کروں گی اب میں نے انڈے کو پھرائی کر کے دونوں طرف سے پک گیا چھوٹا چھوٹا میں اس کو پیسیس میں کٹ لیا وہ بھی اس میں میں شامل کروں گی اور اب میں مکس کر کے ان کی شیپ نام دی تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں میں نے تھوڑا سا آئے لگایا اپنے ہاتھ پہ سائز اپ اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح گول سا بنایں بڑا سائز رکھنا چاہے بڑا رکھ سکتے ہیں چھوٹا سائز رکھنا چاہے چھوٹا رکھ سکتے ہیں ایک اڑٹ مارٹر لیں وہ اس میں کریں اور ایک ایک کر کے بناتے جائیں اب اس طرح میں نے اس کی شیپ بنا لیا ہے آپ اس کو اسی طرح فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ نکال کے اس کو فرائی کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اب میں ان کو فرائی کروں گی اوائل گرم ہو گیا اب اس طرح ایک اٹھ کر کے اس میں رکھتے جائیں اس طرح فرائیوں کے بعد دو اس طرح سے ڈن کر دیں تصوري شکریہ موسیقی